السلام علیکم میں ہوں ازمہ آپ دیکھ رہے ہیں کچن و دزمہ اللہ پاک آپ لوگ خوش رکھے آباد رکھے آمین سممہ آمین تو جی سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں شیئر کریں آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں کومنٹ کیا کریں بتایا کریں کہ میری ریسپیز آپ کو کیسی لگتی ہیں اور کس کس سٹی سے آپ ریسپیز میری دیکھ رہے ہیں تو مجھے بتایا کریں تو جی میں آج بنانے جا رہی ہوں بریڈ رول تو بریڈ رول بنانے کے لیے میں نے یہ دیکھیں چکن کا قیمہ لیا ہے اس کو بوائل کر لیا ہے نمک ڈال کے اور اس میں ایک گھوڑ پانی ڈالا تھا بس میں نے چکن نے اپنے ہی پانی چوڑا اور اسی میں ہی یہ مکس ہو کے نمک بغیرہ ہزبے ذائقہ نمک ڈالا تھا اگر میں ضرورت محسوس کروں گی تو آگے نمک ڈالیں گے تو باقی یہ سب چیزیں میں نے لی ہیں میں آپ کو ڈالتی جاؤں گی اور بتاتی جاؤں گی کہ کس طریقے سے رول تیار ہوتے ہیں آپ میری ویڈیو پوری دیکھا کریں اسکپ نہ کیا کریں بہت مزے کہ یہ رول تیار ہوتے ہیں اب شروع کرتے ہیں اللہ کے حکم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ وائل نہیں جائے گا بس تھوڑا سا اگدم برائے نام سا اس میں آئل جائے گا یعنی کہ ایک ٹیور سپون لے لیں آئل کچھا آئل جائے گا اب اس پوائنٹ پہ آکے ہم آج دھیمی ہے پیما جو ہم اس میں ڈالیں گے یہ دکھا ہے پیما اس میں ڈال لیا میرے پاس تھوڑا سا پیما رکھا تھا آپ چاہیں تو زیادہ بنائیں تو زیادہ پیما لے لیں یہ کٹیوی مرچ ہے ایک ٹی سپون زیرا ہے ایک ٹی سپون اور گرم مسالہ ہے تین اگلیوں میں جتنا آجائے کالی مرچ بھی جتنی تین اگلیوں میں آجائے اور یہ میں نے لہسن پوڈر لیا ہے تو یہ میرے پاس زم گیا تھا تو یہ لہسن پوڈر ہے اور یہ دکھنی مرچ ہے یعنی کہ وائٹ پیپر ہے جو چیز میں کم محسوس کروں گی وہ میں اس میں ایڈ کروں گی اس کے ساتھ ہی میں نے یہ باریک بلکل تین ہری مرچ لیا ہے اور تھوڑا سا ردنیا لیا یہ بھی ساتھ ٹالوں گی یہ دیکھیں بلکل برائے نام میں نے ایک چمچہی ڈالا ہے بس اسی میں ہی تیار کرنے اور سویا ساوس کے میں یہ سویا ساوسے میں تقریبا ہی سویا ساوس ایک چمچہ ڈال رہی ہوں ٹیبل سپون چکن پوڈر میرے پاس ہے نہیں اگر آپ لوگوں کے پاس ہو تو آپ لوگ چکن پوڈر لازمی ڈالیے گا اس سے ٹیسٹ بہت اچھا بنتا ہے اور پسی وی اور کٹی وی منچ مکس کل کے بھی ڈال سکتے ہیں آپ ضروری نہیں ہے کہ اگر کٹی وی منچ نہیں ہے تو آپ پروبلم میں آ جائیں تو پسی وی بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے تھوڑی دری اس کو میں پانچ سے لیس پانچ منٹی میں اس کو بھولوں گی کیونکہ یہ آلریڈی بھول چکا ہے اور اس کا تھوڑا سا میں ٹیسٹ کروں گی کہ اس میں کیا کیا چیز کی کمی ہے تو بس اسی حساب سے اور چیزیں بھی اس میں ایڈ کروں گی یہ دیکھیں میں نسل ندرک کا پیسٹ جو تھی وہ ڈالنا بھول گئی تھی تو میں آپ لوگ پہلے ہی ڈال لی جیگا میں بھول گئی تھی ایک چمچہ لکھا مجھ رکھا پھیک جانا ہے آپ لوگ پہلے ہی ڈال لی جیگا میں نے آئیل ڈال لیا ہے کڑھائی میں اور بلکل دھیمی آنچ پہ میں نے آئیل رکھا ہوا ہے اور یہ میں نے دو انڈے لیے ہیں اس کو میں پھٹ لوں گی انڈوں میں کچھ بھی نہیں جائے گا جس میں بریڈ جس پانی میں بھیگے گی اس میں آپ پنچ سا یعنی چھٹکی سا نمک ضرور ڈال لی جیگا اور جو قیمہ ہے اس میں نمک کم ڈال لیے گا کیونکہ بریڈ میں بھی نمک آنا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ میں اچھے سے پھٹ لیا ہے میں نے اس کو پھٹ کے یہ میں نے بریڈ لی اور اس کو میں ہرکے ہرکے پانی میں دب کروں گی زیادہ نہیں کروں گی کیونکہ یہ بہت سوفٹ ہو جائے گی ہرکے ہرکے سے پانی میں یہ دیکھیں ہاتھ ڈال ڈال کے میں ایسے کر رہی ہوں اگر میں نے پورا ڈب ہو دیا تو یہ بہت زیادہ نرم پڑ جائے بس اپنا ہاتھ میں گھیلہ کر کر کے لگا رہی ہوں یہ دیکھیں آپ اگر میں نے اس کو اندر ڈب ہویا تو آپ کو پتہ ہے بریڈ ہے بہت جلدی نرم پڑ جاتی تو یہ دیکھیں کہ میں نے ڈال رہا جو میں نے اس کا سارا جو فیلنگ کا مسالہ بنایا تھا وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اتنا ڈال لیے گا کہ جتنا یہ رول جو ہے وہ برداشت کر لیں یہ دیکھیں بسم اللہ یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ رول جو ہے بن جائے یہ دیکھیں بڑے مزے کہ یہ آپ چائے کے ٹیمپے شام میں بنایں اور دل چاہے تو بچوں کو صبح دے دیں لنچ باکس میں دے دیں بنا کے رکھنے فریزر میں اور بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے آپ لوگ یہ دیکھیں اس طریقے سے ہلکہ ہلکہ چیٹے سے میں نے کر کے اور اس کو دبا دیا یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں میں نے آپ کو دو رول بنا کے دکھا دیئے تو اسی طریقے سے میں سارے رول تیار کر لگی یہ میں نے سارے بنانی ہے رول اور اس کے آپ لوگ اس طریقے سے کنارے بھی دبا لیجئے گا یہ اتنے نرم ہو جاتے ہیں کہ یہ آرام سے چپا چاہتے ہیں اب میں نے یہ اڈا پیٹ کی رکھا بھائے اب اس میں میں یہ دیکھیں کتھی صفائی سے تیار ہوئے پس اس میں اب یہ میں اڈے میں دپ کروں گی اڈے میں کچھ بھی نہیں جائے گا بسم اللہ یہ دیکھیں اس طریقے سے ابھی بلکل دھیمی آج ہے کیونکہ یہ بریڈ ہے اور بہت جلدی جلے گی تو اس لیے یہ بسم اللہ تھوڑی سی تیز کروں گی مچ یہ دیکھیں بہت مزیدار سے یہ رول جھٹ پٹ سے نیاد ہوتے ہیں گھر میں گیسٹ آئے آرام سے آپ لوگ یہ رول جو ہے بنا کے رکھ سکتے ہیں فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں آفٹ آفٹ بنایا جھٹ پٹ سے چائے رول اور جو میرے یہ کاٹ کے رکھے میں ہیں اس کے بریڈ کرمز وغیرہ وہ بھی رکھے میں تو یہ بھی میں یوزمین ہوں گی آپ میری ویڈیو پوری دیکھئے گا اور دیکھئے گا میں کس طریقے اس کو یوزمین لے دی سکتے ہیں اس طریقے سے میں دیکھ رہی ہوں ایسے بریڈ کر کے آپ دیکھتے رہیے گا یہ دیکھے رول جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں کلمے کے رول اور بریڈ رول اب جو یہ اس کے جو کناریاں بچی ہیں اب اس کو میں میں یہ بیسن پیٹ کے رکھا ہے اس میں نمک مرچ اور لیسن پوڈر وہ ڈال کے میں اس کو پیٹ کے رکھا ہے اور اب میں اس کو اس کے اندر ڈال کے فرائی کرلوں دیکھے اس طریقے سے میں ڈال دی اور جندی جندی میں کڑھائی میں ڈالتی جاؤں اس طریقے سے جیسے ہم پکوڑے آلو کے پکوڑے وغیرہ بناتے تو اس طریقے سے یہ جو ہیں یوز میں آج 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 بلکل دیمی ہے لیکن کافی درم ہو چکا ہے تو میں تھوڑی اور آج بلکل فنگر چیپ کی طرح جیسے ہوتے ہیں اس طریقے سے یہ بن جائیں اور یہ ضائع بھی نہیں ہوں گے اور بچے کھا بھی لے دیکھئے یہ گرما گرم برائیڈ رو لہ پڑگو کے لئے یہ تیار ہے تو جی یہ دیکھیں ریسیپی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں جو برائیڈ کے پیسیز بچے تھے اس کے اس طریقے سے میں نے بنا دیئے یہ دیکھیں سارے نہیں بنائیں تھوڑے سے میں نے فریزر میں رکھ دیئے اور یہ میں آپ کو کٹنگ کر کے بتاتی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں گرما گرم سے مزیدار سے برائیڈ رول تیار ہیں اور اس کو چٹنی کے ساتھ کیچپ کے ساتھ کھائیں آپ لوگ تو چلیں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ